اسلام علیکم ہمارا آج کا ٹاپک ہے وبا کے دنوں میں محبت وبائیں پہلے بھی پھیلتی رہی ہیں موت نے پہلے بھی سائر اٹھائے ہیں گلی گلی پہلے بھی جنازے اٹھتے ہیں ہوف کے بھیانک سائے پہلے بھی پنجے گاڑ چکے ہیں مگر اس بار تو نرالی وبا پھیلی ہے اس بار انسان موت سے نہیں در رہا بلکہ انسان انسان سے ڈر رہا ہے جب ہزاروں ٹھکانے لگے تو ہم پہ یہ بھید کھلا کہ کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا لیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم پہ یہ بھید کھلا کہ کوئی کسی کو ہاتھ نہ لگائے گلے نہ ملے سینے سے نہ لگے مو نہ چومے قریب نہ بیٹھے بیٹھے تو بیچ میں چھے ہاتھ کا فاصلہ رکھے غرض یہ کہ اگر کرنا ہی ہے تو دور سے سلام کرے وبائیں زندگیاں چینہ کرتی تھی اس بار تو وبا نے غضب کیا اس سے تو ہم سے محبتیں تک چھین لی ہیں اس مرض کو کیسے پر لگ گئے ہیں کہ اڑ کر ایک سے دوسرے تک پہنچ رکھی ہے اور یہ کیسا پرند ہے جو کسی کی پکڑ میں نہیں آ رہا سب کہتے ہیں کہ مرض جیسے آیا ہے ویسے ہی چلا جائے گا اگر ایسا ہوتا تو اٹلی میں سب جی رکھے ہوتے اور ایران پر رحمتوں کی جھڑی لگی ہوتی جو بیماری پھیلتی تھی اس کا علاج دوائی سے ہوا کرتا تھا یہ کون سا مرض ہے جس کا علاج تنہائی سے ہوتا ہے اگر یہ بیرہم کرونا وائرس آپ کی جان سے چمٹ ہی گیا تو خود کو کسی کمرے میں بند کر لیں نہ آپ باہر جائیں نہ کوئی اندر آئے یہ تو ہماری بیماری نہ ہوئی بلکہ انسان دشمنی ہو گئی محبت کی قاتل ہو گئی ہم جو صدا محبتوں میں پھلے ہیں چاکتوں میں بڑے ہوئے ہیں اور قربتوں میں رہ کر خوش سنبالا ہے یہ مرض نہیں کچھ اور ہے یہ بیماری نہیں کوئی آسمانی آفت ہے جو اڑن تشتری پر زمین پہ اتری ہے اور جس نے ہماری زمین کو آسیب زدہ کر دیا ہے اس وبا کے چلن انوکے اور ڈھنگ نرالے ہیں اسی لیے تو یہ انسان کے بس میں نہیں آ رہی گلیاں بند بزار سنسان اور شہر بیرونک ہوتا جا رہے ہیں کرفیو اور لابڈون مسلسل جا رہی ہیں اور سرپیرے لوگ صرف اس لیے باہر نکل رہے ہیں کہ باہر نکل کے دیکھیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے ذمہ دار لوگ چیخ چیخ کر کر رہے ہیں یہ چھوٹیاں انجوائے کرنے کے لیے نہیں بلکہ گھروں میں بیٹھنے کے لیے ہیں کیا شہر میں وبا پھیلی ہو تو انسان کی طرح لحاظ اور مروت بھی مر جاتے ہیں کیا فضاؤں میں اٹھتے ہوئے جراسیمت قائد قانون کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں پرانے دور کی ایک بڑے کہانی کا کارگل مارسیا کارکرز کا وہ ناول یاد آتا ہے جس کا نام ہے وبا کے دنوں میں محبت اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپس میں محبت کرتے ہیں مگر لڑکی کے باپ کو بیٹی کی یہ عداب پسند نہیں وہ لڑکی کو لے کر کہیں دور بسیرہ کر لیتا ہے مگر دونوں کے فاصلے کے باوجود ان کی محبت میں وہی شدت رہتی ہے اسی دوران لڑکی کے باپ کی ملاقات ایک باکمال ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو ہر جانب پھیلی ہوئی حیزے کی وبا پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے باپ بیٹی کی شادی اسی ڈاکٹر سے کر دیتا ہے دو محبت کرنے والے پچاس سال تک جدا رہتے ہیں ایک نوز ڈاکٹر سیزنوں سے گر کر مر جاتا ہے وقت جہاں تھم جانا چاہیے تھا لیکن محبت ہر جانب پھیلی ہوئی وبا سے زیادہ توانہ نکلی حیزہ مر گیا اور محبت جی اٹھی کہانی میں جو کچھ ہے سب بدلتے ہوئے تیور کی علامتیں ہیں آج ہمارے سروں پر بھی ایک سوال منڈلا رہا ہے کیا ہم پر کرونا وائرس کی شکل میں جو عذاب نازل ہوا ہے کیا یہ ہوا کے جھونکے کی طرح گزر جائے گا یا ہماری زندگیوں میں بھنچال لے کے آئے گا اور جہاں بھنچال فصیلے بامو در میں رہتے ہیں ہمارا حوصلہ دیکھو کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں ہماری دنیا جس بھنچال کی زد میں ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر وبا جیتی ہے یا وفا جیتی ہے اس کا فیصلہ وقت کرے گا اور آنے والی نسلے دیکھیں گی اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا موسیقی موسیقی موسیقی